ویورز اس وقت پاکستان میں دنیا بر میں ہزاروں اور اپتی موجود ہیں جن کے پاس بینکس میں کھربوں روپے ہیں ہر امیر انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی کامیابی کی ایک طویل داستان چھپی ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں دنیا بر کے امیر ترین انسانوں کی زندگی اور ان کے ماضی کا متعلیہ کریں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ان دولت مند لوگوں میں 99.9% لوگ اپنی محنت لگن اور قابلیت کی بدولت اتنے کامیاب ہوئے اگر ہم پاکستان کے پہلے دس امیر ترین انسانوں کی بات کریں تو ان میں شاہد خان بن ترتی پاکستان کے پہلے امیر ترین انسان ہے جبکہ میاں محمد منشاہ دوسرے، آصف علی زرداری تیسرے، انور پرویز چوتھے، میاں محمد نواشریف پانچویں، صدر الدین حاشوانی چھٹے، ملک ریاض حسین ساتویں، ناصر شون آٹویں، رفیق حبیب نومے اور دیوان مشتاق دسمے نمبر پر آتے ہیں فرینڈس، ان دس لوگوں کے علاوہ بھی لوگ بڑے بڑے اساسجات کے مالک ہیں مگر آج ہم پاکستان کے ساتھ میں امیر ترین انسان ملک ریاض حسین کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ حقائقہ ذکر کرنے جارہے ہیں ملک ریاض حسین پہلے دس امیر ترین لوگوں میں سب سے زیادہ پاپولر اور متنازع بھی ہیں یہ پاکستان کے بڑے بزنس آئیکون ہونے کے ساتھ ایک بڑی خیراتی شخصیت بھی ہیں آج ہم ان کی وجہ شہرت اور وجہ دولت پر چند منٹس کی بات کریں گے ویورس ملک ریاض کی کہانی محنت، ذہانت اور کامیابی کی ایک دلچسپ داستان ہے یہ ایک ایسے کردار ہیں جو زیرو سے ہیرو بنے ملک ریاض کا باپ ایک معمولی ٹھیکے دار تھا یہ میٹرک میں چند نمبروں کے ساتھ پاس ہوا جس کے پاس دنیا کا کوئی ہنر نہیں تھا اس کے باپ کو کاروبار میں ایک بڑا لاس ہوا جس وجہ سے اس کی پڑھائی اسی دن ختم ہو گئی یہ اپنے گھر کا کفیل بننے کے لیے ایک ادارے میں ایک چھوٹا سا کلرک برتی ہو گیا اور اکثر گھر کا خر چلانے کے لیے سفیدی کا کام بھی کرتا تھا پھر اس نے سڑک بنانے کا معمولی سا ٹھیکہ لیا اور اس ٹھیکے میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا ناظرین ملک ریاض صرف پچاس پیسے بچانے کے لیے دس دس کلومیٹر کا سپیدر سفر کرتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے دو دو دن دفاتر کے آگے بیٹھا رہتا تھا جبکہ اس کی بیگم کی سب سے بڑی خواہش صرف پانچ ملے کا گھر تھا جو ملک ریاض کے پاس نہیں تھا اسے اپنی بیٹی کا میڈیکل ٹویٹمنٹ کروانے کے لیے در بدر کے دھکے کھانے پڑے پھر قسمت کو کچھ اوری منظور تھا کیونکہ قسمت کی دیوی سات سال کے دورانیے میں ایک دفعہ دروازہ ضرور کھٹکڑاتی ہے اور ملک ریاض کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں سے کام شروع کیا اور بڑے بڑے نقصان برداشت کرتا رہا مگر ہمت نہیں ہارا اور پھر ایک دن ہاؤزنگ سیکٹر کو بقاعدہ لائف سٹائل میں تبدیل کیا اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سکیم بحریہ ٹاؤن کا سنگے بنیاد رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بحریہ ٹاؤن پاکستان کے سب ہی شہروں میں پھیل گیا دوستو ملک ریاض اس وقت پاکستان کے بالترتیب ساتھ میں امیر ترین انسان ہے یہ آٹھ فروری انسو چوبن کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کی عمر اس وقت تری سٹھ سال ہے اور یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں ان کے کئی کاروبار ہیں مگر بڑا سورس آف انکم بحریہ ٹاؤن ہے اور یہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں یہ پاکستان میں بزنس ٹائکون اور بزنس میگنٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کے پاس ایک اشاریہ ایک ارب ڈالرز کے اساسے موجود ہیں ناظرین ملک ریاض ایک بڑے خیراتی انسان بھی ہیں انہوں نے ملک بر میں بحریہ دسترخان کے نام سے لنگر خانے بنوا رکھے ہیں جو دن میں دو دفعہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ دسترخان بحریہ ویلفیر انشیٹف کا حصہ ہیں یہ لنگر خانے ان خستہال اور بدحال لوگوں کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے جو ان کو جینے کی ایک امید دیتی ہے ناظرین ملک ریاض کا یہ اقدام قابل تعریف ہے اس کے علاوہ بھی ملک ریاض ملک کے بڑے بڑے خیراتی کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں غریب بچوں کی شادی کا معاملہ ہو ملک میں سیلابی صورتحال ہو یا پھر قدرتی آفت کا معاملہ ہو ملک ریاض ہمیشہ اور ہر قومی سانہیں پر پیش پیش ہوتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض کی دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ خیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ مسیبتوں کو ٹالتا ہے اور مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے ویورس ملک ریاض کو امارات بنانے کا بھی شوق ہے اس نے دوہزار چودہ میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایک بڑی اور عالی شان مسجد تعمیر کروائی یہ دنیا کی ساتمی اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد بھی کہلاتی ہے اس خوبصورت مسجد کے اندرونی حصے میں پچیس ہزار جبکہ اس کے سہن میں ستر ہزار افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے اس مسجد کا افتتہ سولہ اکتوبر دوہزار جودہ کو عید الازہا کے موقع پر کیا گیا جبکہ اس پر چار ارب روپے کی لاغت آئی ناظرین ہمارے ملک کے لوگوں کا ایک بڑا الویہ ہے ہم لوگ بدقسمتی سے سیلف میڈ لوگوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے ہم ہر کامیاب شخص کو اور اس کی کامیابی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں آپ کو اکثر لوگ کسی کامیاب شخص کے بارے میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کل تک موٹ سائیکل پر گومتا تھا یا کل تک اس کے پاس سائیکل تک نہیں تھی اور آج یہ فراری پر گوم رہا ہے یا پھر اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز ہے میں تو اس کو اس کے دادا اور اس کے والد کے دور سے جانتا ہوں اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور آج یہ لنگر کھانے چلا رہا ہے یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ایک ایسی خامی کو ظاہر کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک تنگ نظر لوگوں کی جگہ بنتا چلا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ملکوں میں بل گیٹس ہو وان بفٹ ہو یا پھر امبانی فیملی ہو سیلف میڈ لوگ معاشرے کے رول موڈلز ہوتے ہیں اور بل کلنٹن جیسے سیسدان عالمی فورمز پر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ میں بل گیٹس کے ملک کا صدر ہوں اور اس کے مقابلے میں ہم ہر ترقی کرنے والے شخص کو حکارت مزاق اور تحقیر کا نشانہ بنا دیتے ہیں ہم اس کے والد یا دادا کی قبر کی ہڈیاں کھوڑ کر نکالتے ہیں اور ہر اس ڈائنی ٹیبل پر سجا دیتے ہیں جہاں اس شخص کو عزت ملنے کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا ہے اور ملک ریاضی بھی ایک ایسا ہی خوش نصیب شخص ہے اس کی کامیابی کی طرف ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیفیلی ٹی وی